بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا نیکچر نمبر 5 میں ہم ایسیسائز 9.1 کے جو ورڈ پرابرم ہے قیشن نمبر 9 سے آن ورڈ وہ ہم سوال کرتے ہیں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ارائیلویر ٹلین is رننگ on a circular track of radius 500 میٹر دیکھیں اکسل پارچ میں آپ جائے ہیں تو اس میں بچوں کے لیے بہت سارے strings ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک ریلویر ٹریک بھی بنا ہوتا ہے جس پر جو ہے وہ ٹرین کے اوپر بچے ٹریول کرتے ہیں اور پورے پارک کا وزٹ کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں وہ جو ہمارے پاس ریلویر ٹرین ہے اس کا ٹریک جو ہے وہ کتنی دور تک پھیلا ہوئا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ریلویر ٹرین جا رہی ہے اور یہ اس کا سینٹر ہے اور یہ جو ریلویر ٹریک ہے اس کا جو ریڈیس ہے وہ 500 میٹر بنتا ہے اب اس ریلویر ٹریک کے اوپر جو ہماری ٹرین چل رہی ہے اس ریلویر ٹریک کے اوپر یہ دیکھیں یہ ہمارا ریلویر ٹریک ہے اب یہ جو ریلویر ٹریک ہمارا ہے اس کی اوپر یہ جو ٹرین ہونی چل رہی ہے اس طریقے سے یہ ہوں یہ ایسے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی سپیڈ ہے یہ 30 کلومیٹر پر آر ریڈیس ٹریک کا کیا ہے 500 اور سپیڈ ٹرین کی کیا ہے 30 کلومیٹر پر آر انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ ٹرین ٹین سیکنڈ تک موو کرتی ہے تو اس وقت اینگل کتنا مکا ہے دیکھیں ٹین سیکنڈ میں وہ فرض کیا کہ ٹرین یہاں سے چل کر یہاں تک آ جاتی ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک جب ٹرین آتی ہے ٹین سیکنڈ میں تو وہ کتنا انگل بناتی ہے یہ انگل ہم نے پھائی کرنا اب دیکھیں ریڈیس بھی ہمیں میٹر میں دیا ہوا ہے اور ٹائن ہمیں سیکنڈ میں دیا ہوا ہے جو ٹرین کی سپیڈ ہے وہ کلومیٹر پر آر میں دیا ہوا ہے تو جو ہمارے پاس ریڈیس اور ٹائن ہے اس کو اگر ہم گوھر سے دیکھیں کہ یہ میٹر اور سیکنڈ میں ہے تو اس لیے اس سپیڈ کو بھی ہم میٹر پر سیکنڈ میں چینج کرتے ہیں تو 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں اس لئے میں نے 1000 سے پھنٹکلای کر دیا 1 آر میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں اس لئے 3600 سیکنڈ میں نے منسل کر دیا اب دیکھیں یہ ایک زیروں اسے زیروں سے کینسل یہ زیروں اس کے ساتھ کینسل یہ 3 جو ہے اس کے ساتھ کینسل 12 بچائے اس میں 100 اور 12 اب یہ مزید 4 پر کینسل ہوگا فور ٹرنٹی فائنزار اور فور ٹرینزار تو ٹرنٹی فائر بائی ٹری میٹر پر سیکنڈ ہمارے پاس اس کی سپیڈ آگا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی جو اس کا جو دسٹنس ہے وہ لینٹھ کہلاتا ہے اب پہلے ہم یہ لینٹھ فائن کریں کہ ریڈیس ہمارے پاس دیا ہوا ہے تو پھر ہم اس فارمولے کو یوز کرتے ہوئے ہم انگل فائنڈ کر لیں تو دیکھیں یہ لینٹھ کیسے فائنڈ کرنی ہے اس کا دسٹنس کیسے آئے گا دیکھیں ٹائم ہمارے پاس 10 سیکنڈ ہے سپیڈ ہمارے پاس یہ ہے تو لینٹھ آف این آر کیا بنتی ہے دسٹنس ٹریوڈ بائی ٹرین تو دسٹنس کا فارمولا کیا ہو سپیڈ ملٹیپلائی ٹائم یہ سپیڈ اور یہ ٹائم ہمارے پاس 10 سیکنڈ کا ان دونوں کو ملٹیپلائی گیا تو تو فیفٹی بائی ٹری پیٹر جو ہے وہ ہماری لینٹھ آف این آر کا بھی یعنی اتنا ڈسٹنس جو ہے وہ ٹرین میں ٹریوڈ کیا ہے اب اینگل ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو یہ اس فارمولا کا ہم نے لکھا لیس ایکل دو آر تھیٹا یہ لینٹھ جو ہم نے لینٹھ آف این آر جہاں جو ہم نے فائنڈ کی ہے ریڈیوز ہمیں یہ فائنڈ میٹر گیون ہے اینگل ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو دو سائیڈ پر ہم نے فائنڈڈ پیٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے یہ فائنڈ ڈسٹے کینسل کیا بچے گا تھا یہ ٹو فیفٹی اس کے ساتھ کینسل ٹو پر تو لیچے کیا بچا وان بائیڈ ٹو ملٹیپلائے ٹری تو ٹو ثریزہ سکس وان بائیڈ سکس ریڈیم جو ہے وہ اینگل ملٹی ہے قیسٹن نمبر ٹیم کی طرف آئیں لکھا ہوا ہے ا ہارس از ٹیترڈ ٹو اپیٹر دیکھیں پیدر کہتے ہیں ایک خونتی کو جیسے یہ ہم نے ایک کیل زمین کے اوپر لگایا ہوا ہے اور ہم نے جو ہارس ہے اس کے گلے میں ہم نے ایک رسہ ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ہارس ہے وہ اس سرکل میں جو ہے وہ گوک کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو لینگتھ ہے جو ہم نے ہارس کے گلے میں رسہ ڈالا ہوا ہے یہ ہمارا بیلیس کہنا ہے اور یہ ریڈیس کتنا ہے یہ نائم میٹر ایک ہارس کو ہم نے جو ہے وہ ایک سینٹر پوائنٹ یعنی خونتی کے ساتھ ہم نے باندھا ہوا ہے بائی آراب ایک راب کے ذریعے جس کی لینگتھ نائم میٹر ہے اور یہ سرکل کی شکل میں جو ہارس موو کرتا ہے اور وہ جو پیک ہے وہ ہمارے سینٹر میں ہیں اگر یہ ہارس جو ہے سرکل کے سرکم فرنس میں جو موو کرتا ہے سرکم فرنس ہم کسی کہتے ہیں اس سرکل کی ٹوٹل لینڈ کو ہم سرکم فرنس کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہارس کی ڈریکشن ہے وہ اس طرح ہے جو سرکل کی شکل میں ہے تو کہتے ہیں کہ اگر اس راب کو ٹائڈ کر دیا جائے بلکل سیدھا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈیس بنے گا How far will it have gone کہ یہ کہاں تک جائے گا When Rob has turned through an angle of 70 degree کہ یہ جو ہمارے پاس راب ہے یہ اس طرح بھون کر جب یہ 70 degree کا angle بنا لے گا سیونٹی ڈگری تو پھر یہاں سے لے کر یہاں تک کتنا ڈسٹنس جو ہے وہ ریول کرے گا یعنی لینڈ ہم نے فائنڈ کر دی ہے تو دیکھیں ریڈیس ہمارے پاس given a length of our 9 meter انگل ہمیں سیونٹی ڈگری دیا ہوا ہے اب ڈگری کو ہم ریڈین میں کہلے کر ورٹ کریں گے تو میں نے اس کو ملٹیپلائی کیا پائیو مربانیٹی سے تو یہ زیرو سے زیرو کینسل ہو گیا کیا بچا سیون پائی بائی ایٹین یہ سیون پائی ایٹین اور پائی کی ویڈی ہوتی ہے یہ ٹونٹی ٹو بائی سیون ہم نے اس کو use کیا سیون سے سیون کینسل ٹونٹی ٹو بائی ایٹین یہ مزید کینسل ہو گئے تو یہ ٹونٹی ٹو بائی ایٹین ہمارے پاس آگیا ہے اگر آپ اس کو اس شکل میں نہیں لکھنا چاہتے نہ لکھیں سیون پائی بائی ایٹین ڈائریکٹ اس کا آنسر پوائنٹ میں آ جائے گا وہ لکھنے تو وہ بھی ٹھیک ہے اب لینڈ آف آرک ایل ہم نے فائنڈ کرنی ہے ہم نے فارمولا لکھا ریڈیس ہمارے پاس 9 ہے اینگل ہمارے پاس 11 بائی نائن آیا ہے تو یہ 9 سے 9 کینسل بھی ہمارے پاس 11 میٹر آ جائے اور اگر آپ اس کو اس شکل میں کنورٹ نہیں کرتے اس کو پوائنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ جو آنسر آئے گا یہ 10.99 اپروکسیمیٹل آئے گا تو یہ بھی آنسر ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہاں لکھا ہوئے پینڈولم آف آ کلاک 20 سینٹی میٹر لانگ دیکھیں آپ نے اکثر گھروں میں کچھ کلاک ایسے دیکھے ہوں جو وال کلاک ہوتے ہیں اور ان کا جو سیکنڈ ہینڈ ہے وہ اس طریقے سے مو کرتا ہے تو اب یہ دیکھیں میں یہاں میں ڈراؤ کرتا ہوں اس کو یہ دیکھیں یہ لینڈ ہے پینڈولم کی اور یہ پینڈولم جو ہے یہ اس طریقے سے یوں مو کرتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر یہ اس طریقے سے تو یہ ہمارے پاس جو پینڈولم کی نیٹھ ہے یہ ہمیں انہوں نے دی ہوئی ہے 20 سینٹی میٹر اور یہ جو پینڈولم ہے جب ہی اس طریقے سے مو کرتا ہے تو اس طرح یہ جو ہمارے پاس بنتا ہے 20 ڈگری کا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پینڈولم ہے جو اس طریقے سے مو کرتا ہے تو انگل 20 ڈگری بنتا ہے تو اس طرح مو کرنے سے 1 سیکنڈ کا ٹیول ہوتا ہے تو اس کا مطلب 1 سیکنڈ میں اس نے کتنا ٹیول کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آرک ہے لینٹ آف آرک یہ ہم نے پائن کرتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ہم نے اس کو پہلے ریڈین میں کنورٹ کیا دیکھیں یہ 0 سے 0 کینسل ہوگا ہم نے فائن کرنی ہے یہ فارمولا ہم نے یوز کیا تو ان کو ہم نے کلپلیٹر سے سالک کیا تو 6.98 سینٹی میٹر ہمارا آنسر آ جائے گا یا اس کو اپروکسیمیٹلی 7 سینٹی میٹر بھی لکھ سکتے ہیں کسی نوبر ٹویل میں گٹا ہم یہ دیکھنے لکھاو گا کہ assuming assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 km earth or sun ان کے در میان جوڑ average distance دیا گا ہے وہ ہے 148 to multiply 10 to raise power 6 milometer and the angle subtended by the sun اور sun سے جو angle بنتا رہا ہے کہاں پر at the eye of a person on the earth یعنی ایک آدمی وہ زمین پر کھڑا ہے زمین پر کھڑے ہو کر سورج کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کی آنکھ پر یہ جو angle بنتا رہا ہے وہ ہے 9.3 multiply 10 to raise power minus 3 لیکن جیسے ہمارے سامنے ہم سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس وقت اس طریقے سے ہم اپنی آنکھ میں جو ہے وہ پورے سورج کو کور کر رہے ہیں تو ایسی condition میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں ہم زمین پر ہیں ہم سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور دے کیسے رہے ہیں ہم ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں ایک آنکھ سے ہم نے پورے سورج کو کور کیا ہوا ہے تو angle جو ہے وہ ہمارا یہاں پر بندہ ہے کیونکہ ہم زمین پر کھڑے ہیں یہاں کھڑے ہوکے ہم نے پورے سورج کو سن کو کور کیا ہوا ہے اور زمین اور سورج کے درمیان جو average distance بندہ ہے وہ ہے 148 multiply 10 to raise power 6 km angle 9.3 multiply 10 to raise power minus 3 اور question میں یہ کہا گیا ہے کہ find the diameter of the sun کہ یہ جو sun ہے اس کا ہم نے diameter find کرنا ہے اب یہ جو diameter ہے یہ approximately equal ہوگا اس length کے تو اب question کے مطابق یہ ہمارے پاس length of arc بن گئی یہ ہمارے پاس radius بن گیا یہ ہمارے پاس theta بن گیا تو پھر فارمولا ہم کون سا use کریں گے وہی l is equal to r تو اب دیکھیں یہ جو diameter of the sun ہم نے نکالنا ہے ہم نے یہاں لکھا کہ l is approximately equal to diameter of the sun یہ ہم نے find کرنا ہے radius یہ ہمارے پاس average distance between sun and earth کی شکل میں دیا ہوئے angle ہمیں دیا ہوئے 9.3 multiply 10 to raise power minus 3 radian تو ہم نے length کو find کرنا ہے l کو یہ r کی value ہم نے replace کی یہ angle کی value replace کی اب 148 کو جب 9.3 سے multiply کریں گے تو بنے گا 1376.4 یہ دیکھیں ان دونوں کی base same ہے تو یہ power add ہو جائے گی تو 6 میں سے 3 کیا 3 تو 10 twice for 3 کا مطلب ہوتا ہے thousand یہ point کا اپنا ایک decibel ہے point کا لیچے 1 اور اس کے بعد ایک digit ہے تو یہ zero یہ zero اس کے ساتھ cancel ہو گئے ان کو multiply کرنے سے یہ ہمارا answer آ گیا اور یہ کیا ہے یہ sun کا جو ہے وہ diameter ہے question 13 میں آئیں لکھا ہوا ہے کہ ایک circular wire ہے یہ دیکھیں جی یہ circular wire ہے اس کا جو radius ہے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ 6cm ہے اور ہم نے اس کا کرنا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ circular wire of radius 6cm is cut straightened یعنی یہ ہمارے پاس ایک گول wire ہے اس کو ہم نے یوں cut کیا cut کر کے ہم نے یوں سیدھا کر دیا اس کو اور اس کو بالکل straighten کر کے ہم نے کیا کیا then bent پھر ہم نے اس کو bent کیا so as to lie along the circumference of a hoop ایک اور ہمارے پاس اپنا سرکل کی شکل میں metal ہے اور اس کو ہم hoop کرتے ہیں اور اس hoop کا radius ہے یہ 24cm ہم نے اس circular wire کو cut کر کے ہم نے بلکل سیدھا کیا اور پھر اس طرح یوں bent کر کے ہم نے اس کو اس کے اوپر اور جسٹ کر دیا یوں اس طرح bent کر دیا اس پوری length کو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم اس کو یہاں سے cut کرتے ہیں اور بلکل سیدھا کرتے ہیں تو یہ total اس کی لمبائی length کتنی بنتی ہے تو ایک پورے سرکل کی length find کرنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے length of a circular wire two pi r جب radius ہمارے پاس کیون ہے تو اب radius کیا ہے six تو six to the twelve pi اس پورے سرکل کی length جو ہے نا وہ two pi ہے اس wire کو ہم نے بلکل cut کیا اور بلکل اس کو bent کر کے ہم نے اس کے اوپر لگا دیا اس کا مطلب اس کی length کیا ہے یہ twelve pi یعنی l is equal to twelve pi تو اب ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے اس کو bent کر کے اس کے اوپر ہم نے چپکا دیا تو اس کو یہاں پر رکھنے سے یہ جو angle ہمارے پاس بنتا ہے یہ کتنا بنتا ہے یہ اگر ہم نے define کرنے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے according یہ ہمارے پاس r کی value ہے یہ ہمارے پاس l ہے یہ ہم نے چھتا find کرنا ہے یہ ریڈیس ہوتا ہوئی 24 cm angle ہمیں دیا ہوا ہے پس وری find کرنا ہے تو اس فارمولے کے according length 12 pi ہے radius 24 ہے ہم نے 24 پہ divide کیا تو 12 2 ہے تو یہ آگے ہمارے پاس pi by 2 ہے pi by 2 ریڈیم لکھ دیں یا اس کو ریڈیم کو ڈگری میکنومنٹ کر کے 90 ڈگری میکنومنٹ کریں موسیقی 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 ریڈیم